السلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام آج میں آپ کو ایک استاد اور ایک توتی کا قصہ سناتی ہوں ایک استاد اپنے شاگردوں کو عقید توحید کی تارین دے رہے تھے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے سمجھا رہے تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کیلئے ایک توتہ بطور تحفہ لے کر حاضر ہوا استاد کو پرندوں سے بہت زیادہ محبت کی استاد کو توتے سے بھی بڑی محبت ہو گئی چنانچہ وہ اس توتے کو اپنے درس میں بھی لے جایا کرتے تھے یہاں تک کہ توتہ بھی لا الہ الا اللہ بولنا سیکھ کیا استاد کو ان کی زبان سے کلمہ پڑنا بہت اچھا لگ رہا تھا توتہ دن رات یہی کہتا رہتا تھا لا الہ الا اللہ بولتا رہتا تھا ایک روز شاگردوں نے دیکھا کہ اس کے استاد بہت رو رہے ہیں وجہ دریافت کی گئی تو استاد فرمانے لگے افسوس میرا توتہ آج مر گیا شاگردوں نے کہا آپ اس کے لئے کیوں اتنا رو رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لئے دوسرا اس سے زیادہ خوبصورت توتہ لا کے دے دیتے ہیں استاد نے جواب دیا میرے رونی کی وجہ یہ نہیں بلکہ میں اسی لئے رو رہا ہوں کہ جب بلی نے توتے پر حملہ کیا تو اس وقت توتہ زور زور سے چلائے جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ مر گیا حالان کے وہی توتہ اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کا رٹ لگائے رکھتا تھا مگر جب بلی نے اس پر حملہ کیا تو سوائے چیخنے کے اور چلانے کے اس کے زبان سے اور کچھ نہیں نکلا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو دل سے نہیں صرف زبان سے پڑا کرتا تھا آگے استاد صاحب نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارا حال بھی اس توتے جیسا نہ ہو جب ہم لا الہ الا اللہ کو تو کہتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت اسی بھول جائیں اور ہم پر حیبت تاری ہو جائیں اور ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری نہ ہو اس لیے ہمارے دل اس کلمی کی حقیقت اور اس کے تقاضے سے نعاشنا ہے یہ سننا تھا کہ سارے طلبابی رونے لگے اور سوچنے لگے کیا ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل سے جانا ہے اور دل سے سمجھا ہے ناظرین کرام یاد رکھیے آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اسی کی بقدر اسی توفیق حاصل ہوگی اے اللہ ہمیں اپنے قول و عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما مرتے وقت یہی کلمہ ہمارے زبان پر قائم رکھنا اور ہم کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کلمے کے ساتھ رخصت کرنا آمین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اگر آپ کو جینل پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بامانِ خدا مجھے